نہ کوئی گول پوسٹ ہوتا ہے اور نہ کوئی ریفری لیکن اسی کلو وجنی دڑے کو ہو بہو کھیلتے ہیں فٹبول کی طرح یہ عجب گجب کھیل ٹونک کے آوہ قضبے میں ہر سال چودہ جنوری کو بارہ پرو آوہ قضبے کے پاس کے بارہ گاؤں کے لوگ رنگ برنگی پوشاک میں کھیلتے ہیں آوہ ریاست سے جڑے لوگ اسے بنوا کر گڑ کے چوک میں لا کر دڑے کو ٹھوکر مار کر اس کی شروعات کرتے ہیں پھر سامنے گوپال بھگوان کے چوک میں انتظار کر رہے چار پانچ ہزار کھلاڑی کھیلنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں آس پاس کے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھی سیکڑوں مہیلائے یوتیاں کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہٹنگ کرتی ہیں اس کھیل کے ریزلٹ کے پیچھے بھی ایک اکال سکال کی پرمپرہ جڑی ہوئی ہے کھیلتے کھیلتے ہی آوہ اکھنیاں دروازے کی اور چلا جاتا ہے تو پردیش میں اکال پڑے گا اور یہ دڑا دونی دروازے کی اور چلا جاتا ہے تو سکال کے سنکیت ملتے ہیں دوپر بارہ بجے سے تین بجے تک کھیلا جانے والا یہ دڑا چوک میں ہی رہ گیا تو نہ اکال مانا جائے گا نہ سکال مانا جائے گا یہ سامان سال کا سنکیت مانا جائے گا اس گیم کی سکھت بات یہ ہے کہ اس میں کوئی گر جاتا ہے تو اسے ویرودی ٹیم کی کھلاڑی بھی تتکال اٹھا لیتے ہیں گرامینوں کا دعویٰ ہے کہ اسے اسی کلو کے دڑے کا آئیوجن دنیا میں آوہ کے علاوہ انکہیں بھی نہیں ہوتا اسے اور بھوی بنانے کے لیے پنچائت پرشاسن بھی سہیوک کرتی ہے سرپنچ دیویانچ ایم بھاردواج نے یہ بھی بتایا کہ اسے بھوی بنانے کے لیے ان کی اور سے کافی پریاس کیا گیا ہے سیلانیوں کو ہاونترت کیا جاتا ہے اس دن جوڑ دار پتنگ بازی بھی ہوتی ہے اسے بھی شاندار طریقے سے یوہاؤں کی ٹولیوں دورا کیا جاتا ہے اس دوران پولیس اور پرشاسن کا بھی پورا جابتہ رہتا ہے گاؤں میں اس کھیل کا کافی مہتر ہے اس دن مہوان بھی دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں آوہ میں دن بر لوگوں کی آواجہ بھی رہتی ہے ویمنی طرح کی دکانیں سچتی ہیں پولیس کا تریک جابتہ بھی قانون ویوستہ کے حساب سے رہتا ہے اس دڑے کو راج پریوار کے سر اس گڑھ میں تین چار دن پہلے جوڑ کی رسیوں سے گونت کر تیار کرواتے ہیں ابھی اسے تیار کروا لیا ہے اور اس کا وزن پانی میں بھگو کر اسی کلو کر دیا جاتا ہے چودہ جنوری کو صبح نکال لیا جاتا ہے اور پھر اسے دوپر بارہ بجے کھیلنے کے لیے گوپال چوک میں رکھا دیا جاتا ہے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ریاست کال سے اس کھیل کی شروعات تتکالین سمیہ کے راجہ مہاراجاؤں کی سینہ میں بھرتی کے لیے کی گئی تھی اس کھیل کو زیادہ دیر تک کھیلنے والے ویقتی کو سینہ میں اس کی کھیل کوشل کو دیکھ کر بھرتی کیا جاتا تھا پھر لوگ تنترا گیا سمیہ کے حساب سے کچھ اس کی پرمپرائیں بھی بدل گئی اس کے ریزلٹ پر لوگوں کی دھانہ اکال سکال میں بدل گئی جو ادھکانس ستیق بیٹھتی ہیں ریاست سے جڑے سدس یا گاؤں کے مکیا سرپنچی سے ٹھوکر مار کر دو پر بارہ بجے اس کھیل کی شروعات کرتے ہیں قریب دو سے دھائی گھنٹے تک یہ گڑ کے جوک میں کھیلنے کے لیے ڈالا جاتا ہے پھر لوگ دو ٹیموں کے روپ میں بڑھ کر اس کے کھیلتے ہیں آوہ کا دڑا دنیا میں اتنا پرسید ہے کہ اس کا ذکر آرے اس پرکشا سمیت انی پرکشاؤں کی گائیڈ میں بھی کیا گیا ہے اس عجب گجب کھیل کے بارے میں کئی لوگ اس کا اتصال سے ذکر کرتے ہیں